اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوبہ جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی ہم نے گرامر پہ اور پیپر پیٹرن پہ بات کی تھی اس کے بعد ہم جو اپنا حصہ حصہ نصر سٹارٹ کرنے کے لئے جارہے ہیں جس میں ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہے پہلا ہمارا سبق عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو مصنف ہیں سید سلیمان عدوی رحمت اللہ علیہ ان کا تھوڑا سا آپ کو اتعارف دیں گے تو عزیز تولوہ آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی صیرت اور صورت دونوں میں نکھار نہ سکیں گے ایک پیپر پیٹر کے مطابق تو آپ بہت اچھے ہو جائیں گے پیپر بھی آپ اچھے طرح سے اٹمٹ کر سکیں گے اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ مکمل لیکچے سننے کے بعد آپ کی صیرت میں بہت زیادہ نکھار آ جائے گا اور مزید علم حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے آپ قابل ہو جائیں گے اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں تو سید سلیمان عدوی رحمت اللہ علیہ ان کی پداشت کی بات ہے سید سلیمان عدوی رحمت اللہ علیہ بائیس ممبر اٹھارہ سو چوراسی زلہ عظیم آباد کے گاؤں دینہ بھی سے پڑھا جاتا ہے دیسنہ بھی پڑھا جاتا ہے وہاں یہ پیدا ہوئی اور ان کی پداشت کے بعد جو ان کی تعلیم کا سلسلہ آ جاتا ہے دیر سٹوڈنٹ وہ ہے سید سلیمان عدوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گھر سے حاصل کی ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کرنے کے بعد پھلواری ایک علاقہ ہے وہاں آپ تعلیم حاصل کرتے رہے پھلواری علاقہ اس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ندوط العلامہ جو مولانا شبلی نمانی کا ادارہ ہے وہاں آپ مولانا شبلی نمانی کے پاس تعلیم کے لیے چلے گئے وہاں آپ علم حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد انیس سو اکیالیس اسوی میں مسلم یونیورسٹی سے آپ نے عزازی ڈاکریٹ کی جو ڈگرییں ہیں وہ آپ نے حاصل کی پداشت کی بات کرنے کے بعد ان کی تعلیم کی بات کی تعلیم کی بات کرنے کے بعد عزیز طلبہ ہم سید سلیمان عدوی رحمت العالی ان کی خدمات پہ آ جاتے ہیں سید سلیمان عدوی رحمت العالی ان کی خدمات میں دیکھا جائے جو آپ کی خدمات ہیں وہ کچھ اس طرح سے سب سے پہلے آپ نے دارالعلوم ندوط العلامہ میں ایک مولم کے دور پر وہاں پڑھایا وہاں آپ اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے اس کے بعد انیس سو تیرہ میں عبدالکلام کے اخبار الحلال میں کلکتہ میں آپ نے شمولیت اختیار کر لی یہ آپ کی خدمات میں ستھا تیسرے نمبر پہ آپ نے دکن کالچ پونہ میں عربی اور فارسی پڑھائی نمبر فور پہ دارالمسنفین آزمگڑ میں مجلہ معارف آپ نے جاری کیا یہ بھی آپ کی خدمات میں شامل ہے اس کے بعد گول بیلز کانفرنس میں برطانیہ میں آپ نے شمولیت اختیار کی یہ آپ کی خدمات میں ہیں انیس سو چھاری عیسوی میں عربی مدارس بپال کی اسلاح آپ نے کی یہ آپ کی خدمات میں شامل تھا تو عزیز طلبہ یہ چیزیں آپ کے سامنے مختصر طور پہ بیان کی جا رہی ہیں خدمات کے بعد بات آ جاتی ہے مولانا سید سلیوان عدوی رحمت اللہ علیہ ان کی وجہ شورت کی ان کی وجہ شورت کیا تھی مولانا سید سلیوان عدوی رحمت اللہ علیہ ایک جید آلم تھے بہت بڑے آپ آلم تھے محقق تھے مورق تھے عدیب تھے اور ان کی جو اصل وجہ شورت بنی ہے وہ ان کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل ہے یہ ان کی اصل وجہ شورت بنی ہے اب اس کے بعد سید سلیوان عدوی رحمت اللہ علیہ ان کی تصانیفیں مغور کریں ان کی کون کون سے جو کتبیں ہیں جو منظر عام پر آئی ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں تو سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا خطبات مدارس آیات شبلی مقاتب شبلی مقالات شبلی فکر خیام نکوش سلیوانی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارمگان سلیمان یہ آپ کا شیری مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے ان کا ان کی پدیش تعلیم خدمات وجہ شورت اس کے بعد سید سلیمان عدوی رحمت اللہ علیہ انیس سو ترے پن کو کراچی میں آپ انتقال فرما گئے سلیمان عدوی رحمت اللہ علیہ سلیمان عدوی رحمت اللہ علیہ سلیمان عدوی رحمت اللہ علیہ